السلام علیکم ویلکم تو ایڈمینشن سیکشن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی ایس فرنچ کے بارے میں بی ایس فرنچ کا پروگرام کیا ہے اس میں ایڈمینشن لینے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کا لیجیویلٹی رائٹ ایڈیا کیا ہوگا میریٹ کیا ہے اس کی کیا ہے پبلک سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا جو جوبز ہیں ایمپلائیمنٹ ایڈیا ہے وہ کیا کیا ہے کان پر آپ کو جوبز ملتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کنی سیری ہوتی ہے پبلک سیکٹر میں سیری کیا ملے گی کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو کہ بی ایس فرنچ کا پروگرام موفق کرتی ہیں بی ایس فرنچ بیچولر آف سائنس یہ ایک ایسا لینگوج ہے جو کہ دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے بولے اور سمجھے جانے والی زبان ہے جیسے پہلے نمبر پر انگلیش ہے دوسرے پہ عربی ہے تیسرے پہ فرنچ ہے تو فرنچ جو ہے فرنس میں بولی جاتی ہے بسکلی اس کا اوریجن فراس ہے اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو بسک کریٹریہ انٹرمیڈیٹ ہے انٹرمیڈیٹ میں اگر آپ نے کوئی بھی پروگرام کیا ہوا ہے ایسی ایس آئی کون کے علاوہ کوئی بھی ای لیول کیا ہوا ہے تب بھی آپ اس میں ایڈمیشن لینے کے قابل ہیں اگر آپ کے فیفٹی پرسنٹ مارکس ہیں 50% مارکس کا ہونا لازم ہے میریٹ کریٹریہ آپ کو بتا جاتے ہیں اگر آپ کا میریٹ کی بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں اگر یونیورسٹیز ہیں ان کا جو میریٹ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ پہ بنتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بنتا ہے اس کے بعد جو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کی فی کتنی ہوگی اس میں پبلک سیکٹر میں آپ کی فی تیسے پچاس ہزار ہے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کی فی پچاس ہزار سے لے کے ایک لافر پہ ہوگی کم از کم بی ایس فرنچ کے پروگرام کے لیے ٹھیک ہے بی ایس فرنچ کرنے کے لیے آپ کو کتنی ٹائم چاہیے کتنا ٹائم آپ کو لگے گا چار سال کا یہ پروگرام ہے بی ایس کا آٹھ سمیسٹر ہوں گے چھچے مہینے کا ایک سمیسٹر ہوگا ٹھیک ہے اس کی دیوریشن اس کی دو یونیورسٹیز ہیں بی ایس فرنچ کے لیے کون کون سی ہیں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور ہے نیسٹر یونیورسٹی ہے نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیک ہے یونیورسٹی آف سربودہ ہے اس کے بعد فاطمہ جناب وہ میں یونیورسٹی راولپنڈی ہے یہ کچھ چند ایک یونیورسٹیز ہیں جی کے بی ایس فرنچ کا پروگرام آفر کرتی ہیں بی ایس فرنچ کرنے کے بعد آپ کو کہاں کہاں پہ جوز ملتی ہیں کون کون سی جوز ملتی ہیں ٹیک ہے اگر آپ بات کریں ڈپارٹمنٹ کی تو ہمارے پاس ٹرانسلیشن انٹرپلٹیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ جوز اس میں مل جاتی ہیں انٹرنیشنل فیلمز میں آپ کو جوز مل جاتی ہیں انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں جو کہ پاکستان میں یا کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملت مالک کے ساتھ وہ اپنی ڈیل کر رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ کو دو سے تین لینگویجز آتی ہیں تو آپ ایزا ٹرانسلیشن انٹرپلٹیشن کا کام بھی کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز میں ٹرانسلیشن اور ٹوریزم اور ہسپٹیلٹی میں بھی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹوریزم اور ہسپٹیلز میں بھی کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹور گائیڈ کام کر سکتے ہیں ڈیپلومیسی میں کام کر سکتے ہیں بوٹل منیجر کے طور پر کام کر سکتے ہیں بزنس اینڈ کامرس میں امپورٹ ایکسپورٹ کمپنیز میں کام کر سکتے ہیں فرنچ سپیکنگ کورسز میں کام کر سکتے ہیں ایزا ٹیچر ایزا لیکچرار ایزا انسٹرکٹر ایزا پرنسپل جرنلیزم میں جا سکتے ہیں فرنس کی لینگویج بھی آ جائے گی فرنس ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بی ایس فرنچ بولی جاتی ہے انگلیش کی وہاں کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے انگلیش وہاں پہ نہیں بولی جاتی وہاں پہ فرنچ کو زیادہ پروریٹی دی جاتی ہے اس لیے وہاں پہ اگر آپ فرنچ بولتے ہوئے جائیں گے آپ کو فرنچ سمجھائے گی فرنچ میں بات کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی اور فرنچ بولنے والے کو ہو سکتا ہے کافی زیادہ جابز اپورچنٹیز بھی مل جائیں کیونکہ فرنچ ایک ایسا ملک ہے جوکہ ہائی لیول کے کنٹریز میں آتا ہے ٹھیک ہے فرنس جانے کے لیے بیچلر ہونا لازم ہے نہیں تو آپ لیور میں کام کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک ایسی ڈگری ہے جو کہ آپ کو ڈبل اپورچنٹیز دیتی ہے فرنس میں جا کے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ویزا لگنے کے چانسز ہیں وہ بھی آپ کے بڑھ جائیں فرنس کے اس کے پاس سکوپ اس کا آپ کو بتا دیا ہے کہاں کہاں پہ جوب ملتی ہے سیری اس کی بیسک سیری پاکستان میں اگر آپ رہ کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ریمور جوب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ نوی ہزار تک کما سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ جوب کرتے ہیں کسی کے انڈر تو ساٹھ ستر ہزار روپے آپ ایزیلی کما لیتے ہیں اس جوب میں ٹھیک ہے جوب اپورچنٹیز آپ کو ملتی رہتی ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو فرانس میں ریمور جوب چاہیے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ وہاں پہ جا کے جوب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جوب اپورٹنٹیز فرانس میں زیادہ ہیں ملک یہاں سے یہاں پہ پاکستان میں بہت کم اپورٹنٹیز ہے پبلک سیکٹر میں اگر آپ کو کہیں پہ ٹرانسلیٹر یا کوئی جوب ملتی ہے تو وہ فورٹین سکیل کی جوب ملتی ہے ٹھیک ہے انٹرپٹیشن آپ نے کرنی ہوتی ہے وہاں پہ اگر کوئی وفد آتا ہے یا ایمبیسی میں یا کہیں پہ بھی آپ کو جوہ مل سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ کونس ہیں بی ایس فرنچ ایک ایسی زبان ہے جو کہ دنیا میں بولی جاتی ہے تو اگر آپ انہوں میں بی ایس کرنا چاہتے ہیں چار سال کا بی ایس آپ کر سکتے ہیں یہ ریکیمنڈی فیلد ہے جو کہ فرانس جانا چاہتے ہیں تینکیو جزات اللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا